ایمان نوازی، صحابت اور دستر خان کی کشادگی دستر خان کی کشادگی میں آپ کو ایمانداری سے بات کہتا ہوں ایمانداری سے جنرل زیاء الحق سے لے کر صدر پرویز مشرف تک جتنے حکمران پاکستان میں گزرے ان ساروں کے ساتھ وقتاً فوقتاً سرکاری مجالس میں میچنگ میں مل کے کھانا کھاتے رہے ہیں موقع ملا میں سلاتین کی بات کر رہا ہوں بادشاہوں کی تو ستتر سے لے کے آج کے دن تک بادشاہان وقت کے ساتھ اور باہر کے ملکوں میں بھی باہر کے ملکوں میں بھی مگر یہ بات ایمانداری کی بات ہے کہ حضور قدوط الاولیاء کے دستر خان جیسا کشادہ دستر خان کبھی نہیں دیکھا بادشاہوں کا دستر خان بھی اتنا کشادہ نہیں ہے وہ دیکھو اس لیے کہ کسی بادشاہ ہے وقت کے ساتھ تو کھانا مہمانوں کا ایک وقت پہ ہوا تو ایک وقت میں تو ہر کوئی بنا لیتا ہے ہر وقت میں نے تو پچیس مرس حضور کا دستر خان دیکھا کشادہ دیکھا جب کوئیٹا میں درس قرآن کے لیے جاتا یا کراچی درس قرآن کے لیے جاتا عالم یہ کہ حکم ہوتا تھا کہ تین دن قیام ہو کراچی یا کوئیٹا میں یا دو دن یا چار دن کھانا حضور اجازت نہیں دیتے تھے کہ کسی اور جگہ کھاؤں اب میرے ساتھ دس مہمانوں بیس مہمانوں پانچ مہمانوں پھر حضور نے خود بلائے ہوئے ہوتے ہر کھانے پر ایک اتنا بڑا دستر خان بشتا اور بعض اوقات درجن دیر دو درجن آدمی جمع ہوئے اور دو چار پانچ دس محضورین کو خود بھی طلب کیا ہوتا حضور نے ہر دستر خان کو شادہ ہوتا کہ جانے والے لوگ اس فقیر کا دستر خان دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ سلطان عالم ہے فقیر یہ غوث العظم کا دستر خان عمراء حکام سلاتین بھی ایسا دستر خان نہیں رکھتے جو حضور دیتے اور میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے عمراء وقت بھی ساتھ اس دستر خان پہ بیٹھے ہوتے اور عش عش کرتے ان کو کھانوں کا کئی کھانوں اور نشز کا نام بھی معلوم نہ ہوتا جو اس سلطان بغداد کے دستر خان پہ دیکھے ہیں اور کئی پھل ایسے کھائے خود میں نے اور کئی سلاتین وقت نے اور عمراء وقت نے کہ انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ ہم نے تو اس پھل کا نام بھی کبھی نہیں سونا جاتا اللہ 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 hu وہ ایک بین الاقمامی دستر خان ہو ایک دن حضور نے مرغی کا اچار پیش فرما دی کبھی کھایا اپنے مرغی کا اچار مرغی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کا اچار وہ لیے کھایا سنا کبھی ہم نے تو حضور کے دسترخان پہ مرغی کا اچار کھایا یعنی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ دسترخان پہ کیا کیا ہوتا وہ تیار کون کرتا اب وہ جو باورچی تھے ان کو تو ہم جانتے ہیں جو ہوتے تھے جو باورچی ان سے بھی تو ملتے ہی رہتے تھے نا وہ باورچی کتنے سمجھدار کتنے کھانوں کے ماہر ہوتے ہوں گے وہ تو سمجھ میں میری آتا ہے وہ ان کو دیکھتا ہے تا صبح و شام جب باورچیوں کو دیکھیں تو انسان کا سر چکر آ جائے دسترخان کو دیکھیں تو سمجھ نہیں آئے کہ کون سا باورچی آ کے بکا جاتا ہے سارا تکبیر سارا رسالت سارا گوسیہ اور پھر اس میں سخاوت ہوتی کم ہی نہیں بہت سے بواقع ہوتے ہیں کھانا ختم ہو جاتا ہے ڈونگا ختم ہو جاتا ہے حضور بلاتے رہتے نہ مگواتے رہتے جو پکا کبھی کم نہیں پڑا ختم نہیں میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ کمروزمان شاہ صاحب ہیں سندھ کے کھانے پر آئے تو انہوں نے ایک دیکھ بیٹھے کھانے کے بعد یوں ہی کھانے کے دوران حضور سے پوچھ لیا حضور کبھی کیویار تناول فرمایا آپ نے کیویار کیویار جو مچھلی ہوتی ہے بعض خاص سمندروں میں ایک خاص قسم کی مچھلی ہے اس کے انڈوں کو کیویار کہتے ہیں خاص فش کی ایڈش ہے بڑی قیمتی ہے بہت قیمتی ہے میں بعد میں تو زندگی پر دنیا کے بشمار ملکوں میں بہت کھایا میں نے کیویار مگر زندگی میں پہلی بار حضور کے دسترخان اس سے پہلے اس نام سے بھی واقف نہیں تھا تو اس نے کمرزمان شاہ صاحب نے انہوں نے پوچھا حضور کبھی کیویار تناول فرمایا آپ نے آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا بھی ہاں کھایا فرمایا آپ کھانا چاہتا ہے اللہ 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 عرض کیا حضور ہے آپ کے پاس اللہ اللہ وہ تو بہت قیمتی ہوتا ہے اور ملتا بھی نہیں ملتا نہیں بڑا کمیاب ہوتا ہے تو اس کی حضور ہے آپ نے آواز دی بابا شیر جان یا جس کو بھی جو خادم تھا آواز دی فرمایا کیویار لاؤ اس جگہ سے رکال کے لاؤ اتنا بڑا مرتبان کیویار کا بڑا ہوا دیبل گرہ اب وہ اتنا سارا بھی سینکڑوں روپے کا اور ہزار ہا روپے کا ہو بہت مہنگا ہوتا ہوں اللہ اللہ تو جب وہ کھانے میں رکھ لیا انڈے کے ساتھ یا مکھن کے ساتھ اس کا ایک خاص طریقہ ہے وہ سارا کر دیا سب کچھ منگوا لیا کھا لیا ہم نے اور کھاؤ اور کھاؤ تو وہ اتنی بہنگی چیز ہے کہ کوئی مذبان مہمان کو کھلا لے تو شاید مذبان کہ اس کیویار سے مہمان دوسری بار کھانا چاہے تو شاید مذبان کے دل کو ہی کچھ ہو جائے وہ کہے گا جی اور نشے بھی ہیں ذرا ان میں سے تناول فرما ہو وہ کیویار تو ذرا کر دے گا جی اور بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں اس کو بچائے گا زور کھلاتے رہے جب ختم ہوا اور جب کھانا ختم ہوا دعا فرما دی تو مرتبان وہ کلوز میں تھا کلوز میں کیویار وہ فرمایا اور وہ میرا اندازہ ہے ایکزیکٹ پرائیسز تو مجھے معلوم نہیں مگر وہ کوئی پچیس تیس ہزار روپے سے کم کا نہیں ہوگا میرا خیال اس کی مالیت یا کم ہو بیش اللہ معاف کرے مجھے کورا اندازہ نہیں مگر وہ اتنی ہزار ہاں پندرہ میس پچیس تیس ہزار روپے کا ہوگا وہ مرتبان بھرا ہوا جب فارغ جانے لگے تو فرمایا کمروز میں شاہ صاحب یہ لے جاؤ یہ صحابت ہے دستر خان کی کشادگی اور آپ کا کوئی دستر خان انواع و اقسام کے پھلوں کے بغیر نہیں دیتا ہے کوئی کھانا پھلوں کے بغیر نہیں ہوتا تھا ترہ ترہ کی پھر سویڈز آتی ہیں پھر سویڈ نیشز آتی ہیں پھر پھل آتے ہیں تو دستر خان اتنا کشادہ اور آپ نے ایک مرتبہ جب دستر خان کی بات ہوئی تو مجھے فرمایا کہ حضور صدی اللہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مہمانوں کو بست کے ساتھ کھانا کھلانا ہماری عبادت ہے مہمانوں کے لئے ایسا دستر خان بچھانا ہماری عبادت ہے حضور غوث العظم یہ فرمان مجھے سنایا تو یہ آپ کی عبادت میں سے تھا اتنی صحابت کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں سبحان اللہ تو بہت سے لوگ دیکھے ہیں کھاتے ہیں کھلاتے نہیں ہیں بہت سے لوگ دیکھے وہ کھلانے والے پیر تھے سبحان اللہ وہ کیا تھے وہ کھلانے والے پیر تھے چونکہ پیر جیلان تھے شاہ جیلان تھے اور حضور غوث العظم کے شہزادے تھے سبحان اللہ جیلان 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 موسیقی